چلتے ہیں آج کی انفرمیشن کی طرف آج کی انفرمیشن ہے کوکونٹ کے بارے میں ینگ کوٹ کوکونٹ یعنی کہ جو ہرے رنگ کا کوکونٹ ہوتا ہے اس کا پانی پریگنسی کے تین مہینے کے بعد سے اگر آپ قواتین کو اس کو پلائیں پانی تو بچے جو ہیں وہ بہت خوبصورت پیدا ہوتے ہیں یہ میرا کہنا نہیں یہ پرانی دادی نانیوں کا ہمارے گھروں میں جو اینا اس کو کہنا ہے اور واقعی یہ میدے کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے اس کا پانی جو ہوتا ہے اور یہ آپ کے کڈنی کے لیے جو ہے نا بہت فائدے مند ہوتا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے جو لوگ جن کی فیملی میں کڈنی کا پرابلم رہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ناریل پانی ضرور استعمال کیا کریں اور جو شگر پیشنٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ ہفتے میں ایک دفعہ ناریل کا پانی استعمال کریں تو کڈنی کی صفائی بھی ہوتی ہے اور کڈنی کو تحفظ بھی ملتا ہے اور یورین کے جو مسئلے مسائل ہیں اگر کسی کو یورین جل کر آتا ہے اس ٹائپ کی چیزیں ہیں اس کا بھی فائدہ آپ کو اس سے جو ناریل پانی سے فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اب آ جاتے ہیں ناریل جو ڈرائی ناریل ہوتا ہے خوش والا ناریل یہ آپ کے میدی کی صفائی بھی کرتا ہے جن لوگوں کو میدے میں پرابلم رہتی ہیں میدے میں گرمی رہتی ہے وہ چاہیے تو یہ جو خوش والا ناریل ہے اس کا جو برادہ ہوتا ہے جس کو ہم کوپرا کہتے ہیں وہ اگر استعمال کریں تو میدے کی گرمی بھی دور ہوتی ہے اور میدے میں جو کانسٹیپیشن ہوتا ہے قبض ہوتا ہے اس کو بھی دور کرتا ہے یہ ٹھیک ہے اور تیسری چیز اس کا جو سب سے مین فائدہ وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جیسے کہ میں نے اس کو دو بیس میں کیا ہوا ہے اس طرح کا ایک ناریل لے لیں اور اس کے ڈالا پچاس گرام سونف ڈالا آپ نے اور پچاس گرام دھنیا مغز مغز دھنیا پیلے رنگ کی دال جیسی چیز ہوتی ہے یہ آپ کو تینوں چیزیں مارکٹ سے مل جائیں گی پنساری کی دونوں وہ آپ نے اس میں ڈالا اور دوسرا اس کے اوپر کا کور لگایا لگانے کے بعد اس کو آٹے سے بند کر دیا ٹھیک ہے بند کرنے کے بعد اس کو چولے پہ آپ نے جلا دیا جب وہ اوپر کا آٹا جل کر بالکل سخت ہو جائے کالا ہو جائے ٹھیک ہے اس کو پھر آپ نے توڑ کر نکال لینا ہے اور اندر سے یہ آپ کا ناریل نکل آئے گا اور اس کے اندر تمام چیزیں جو ہے وہ بھی آپ کی نکل آئیں گی تو اس کو آپ نے گرینڈر مشین میں ڈال کر پیس لینا مسالے والی مشین میں پیس لیں یا کسی چوپر مشین میں پیس لیں اور اس کو باریک پاورڈر بنالیں ٹھیک ہے اور اگر بچوں کو دینا ہے تو اس میں پچاس گرام مصری ملا لیں ٹھیک ہے باریک مصری اور ملا کر اس کو بن جائے گی یعنی کہ ٹیسٹ اس کا اچھا ہوگا تو بچے جو ہیں شوق سے کھائیں گے اور بچوں میں آج کل آنکھوں کی پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہیں آنکھ کمزور ہو رہے ہیں ان کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ ہے ٹھیک ہے دو ٹائم کھلائیں ایک چاہ کے جمعہ صبح ایک چاہ کے جمعہ شام اب بڑے جو ہیں اگر شگر کا مسئلہ ہے تو اس میں مصری نہ ڈالیں اور اس کو ویسے ہی پاورڈر کو دو ٹائم استعمال کریں پانی کے ساتھ صبح نہارمو اور رات کو سونے سے پہلے روزانہ استعمال کریں میرے کہنے پر تین مہینے تک استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کی نظر جو ہے وہ اگر کمزور ہے صحیح ہو جائے گی اگر آپ چشمہ لگاتے ہیں تو اس کی پاور رک جائے گی ایک جگہ پر اور اس کا بے تحاشہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے